وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ آیت نمبر چار ہے ان تتوبا إلى اللہ فقد سغت قلوبكما وان تظاهر عليه فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکة اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو کہ یقیناً تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کروگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک مومنین اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کو توبہ کا حکم دیا اور یہ کہا کہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں یعنی دونوں سے مراد سیدہ حفصر سیدہ آئیشہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوگی ایسی بات پر جن سے تمہارے دل منعرف ہوئے یعنی ورہ تقوی سے اگلی سٹیج ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام اور یہ کہ وہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گی ان دونوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا تھا اور آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو حرم ٹھہرا لیا تھا جو آپ کو پسند تھی ان دونوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ازواج متحرات پر عطاب فرمایا اور ان دونوں کے سامنے توبہ پیش کی ازواج متحرات کو بڑی خوفناک تنبیح کی گئی اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی یعنی ایسے کام پر ایک دوسرے سے تعاون کرو گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گران گزرتا ہے اور یہ رویہ قائم رہا تو یقیناً اللہ تعالی اس کا مددگار ہے اور جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے آپ کو اور جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار قرار دیا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک مومن سیدہ قطادہ کا قول ہے سَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد انبیاءِ کرام ہے سیدہ زہاق کہتے ہیں سَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد مومنین اور بہترین مومنین میں سے سیدہ ابو بکر اور سیدہ عمر مراد ہے یعنی مومنوں میں سے زیادہ بہتر سیدہ جابر کہتے ہیں سَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد سیدہ ابو بکر اور سیدہ عمر ہے وَالْمَلَائِكَتُوا بَعْدَزَلِكَ زَهِيرُ اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں یعنی فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور سالِ مومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں اگر کوئی نبی کے بارے میں برا سوچے یا عذیت پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ مدد اور نصرت کے لیے تیار ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی مخلوق میں سے خاص لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنایا اور جس کے مددگار ایسے لوگ ہوں تو وہ مدد یافتہ ہے ازواج متحرات کو تنبیح کی گئی کہ اگر تم جتھے بندی کرو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مولا ہے یعنی محمد رسول اللہ سے سم کا مددگار ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح اہل ایمان اور فرشتے سب اس کے مددگار ہیں